کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے دہت پاکستان کے عوام سے منخب حکومت پر گراہے اور رولز اور ضبطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں سپریم کورٹ میں سپیکر رولنگ پر از خود نوٹس کی سمات چیف جیسیس نے ڈیپٹی سپیکر کا 31 مارچ کا آرڈر طلب کر لیا ریمارکس دیئے عدالت کا فوکس صرف ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر ہے عدالت نے دیکھنا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں پولیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتے جیسیس اجاز الحسن نے کہا کہ عدالت فی الحال صرف آئینی معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے رزا ربانی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے دیکھنا ہے پارلیمانی کاروائی کو کس حد تک استثناء حاصل ہے نونلی کے وکیل نے کہا سپیکر کی رولنگ آئین کی خلاف ورزی ہے مجھے جمران نیازی نے پارلیمان کے ایک سستان میں میمبرز کو غدار قرار دلوایا ہے دیکھٹی سپیکر کی رولنگ کے ذریعے تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوا سے میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کیا تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں ہم میں سے کسی نگلی کو جرم نہیں کیا کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائے جائیں شہباز شریف کا جنرل باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا ڈیپٹی سپیکر نے ہمیں غدار قرار دیا صدر اور وزیر آزم نے آئین توڑا معاملہ حل نہ ہوا تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا نگران وزیر آزم کے معاملے پر ابھی تک صدر الوی کا کوئی خط نہیں ملا جب خط ملے گا تو وہ کرا سے مشابرت کروں گا امران خان کو دورہ روس منسوخ نہ کرنے پر سزا دی گئی امریکہ پاکستان کے نرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے روس بھی وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں کوت پڑا روسی وزارت خارجہ کے مطابق دورہ روس سے پہلے اور دورے کے دوران امریکہ اور مغربی اتحاد نے امران خان پر دورہ منسوخ کرنے کے لیے دباہ اڑا را تھا امریکی نائب وزیر خارجہ ڈانلڈ لیو نے واشنٹن میں پاکستانی سفیر کو طلب کر کے دورہ منسوخ کرنے کا بھی کہا بات نہ ماننے پر امریکہ نے امران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں وزیر آزم کے خلاف اچانک تحریک عدم اعتماد جمع کراتی گئے امریکہ نے ایک بار پھر امران خان کے الزمات مسترد کر دیئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ایڈ پرائس نے نیوز کانفرنس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ان الزمات میں کوئی صداقت نہیں آئین کی بالا دستی اور جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کسی ایک سیاستی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے یہ اصول صرف پاکستان نہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ہے کسی ملک کو ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے قومی سلامتی کمیٹی نے بھی بیرونی مداخلت کو نامناسب قرار دے دیا سابق وزیر خارجہ شاہممود قریشی کہتے ہیں پاکستانی قوم نہیں چاہتی کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت ہو اس لیے دفتر خارجہ میں سفارتکار کو بلا کر ڈیمارش کیا اور واشنٹن میں بھی اعتجاج ریکارڈ کر آیا ترک وزیر خارجہ نے فون کر کے کہا کہ وہ پاکستان میں صورتحال کو بغاڑ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے بیانات چین کی جانب سے آئے آج روس نے بھی واضح بیان دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چوہدری پرویز اللہی کو ووٹ دیں تحریک انصاف کے پنجاب اسملی میں پارٹی اراکین کو نوٹسز جاری امران قان نے چوہدری پرویز اللہی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے تمام اراکین اسمبلی انہیں ووٹ دیں نوٹس کا مطن ذرائع کے مطابق الیکشن کے روز غیر حاضر رہنا یا خلاف ووٹ دینے پر آرٹکل 63ے کے تحت کاروائی ہوگی غیر حاضری بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی منہر فراکین کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں گے منہر فراکین کی حمزہ شہباز کے ساتھ نیوز کانفرنس اور ملاقاتوں کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا گیا پنجاب میں سیاسی بہران جاری وزیراعظم امران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے وزیراعظم سے وزیراعلا عثمان بزدار چوہدری پرویز الہی کی ملاقاتیں ہوگی اتحادی جماعت کی ارکان اسمبلی بھی ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم سے ناراض ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں کرائے جانے کا بھی امکان وزیراعظم امران خان گورنر ہاؤس میں کارکنوں کے ساتھ افطار بھی کریں گے فوری انتخابات ہی ملک میں جمہوریت مضبوط کریں گے الیکشن میں ضمیروں کے سوداگروں کا راستہ روک نہ ہوگا پی ٹی آئی رہنما فاروق عبیب کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کو پیسے دے کر ان کے ضمیر جگائے گئے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی گئی کیا ضمیروں کی منڈیاں لگانے سے آئین شکنی نہیں ہوئی سینیٹر فیصل جاویت نے کہا عوام نے حق کا ساتھ دیا اور باطل کو رد کیا علیم خان کو الزمات پہلے کیوں نہ یاد آئے امید ہے عدالت انصاف کرے گی اور وہ تمام افراد چاہے وہ ان کے اہل خانہ ہوں وہ قانون کا سامنا کرنا کریں گے اور جو کرپشن انہوں نے کیا ایک ایک پائی کا حساب پاکستان کے عوام بلکتے رہے دوائیاں نہ ملیں سر کے اوپر چھت کوئی نہیں تھا پینے کے لیے صاف پانی کوئی نہیں تھا اور وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ کرپشن اور ڈکیٹییں جو کرتا رہاں عمران خان سے کرپشن کی ایک ایک پائی کا حساب لیں گے عمران ان کی اہلیہ اور بزدار کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا نون لگی رہنماء خواج آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امنسٹی سکیم سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان اور ان کی ہمشیرہ نے اٹھایا ہمیں پورا اعتماد ہے کہ عدالتیں انصاف کریں گی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی بے قدری جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں مزید ایک روپےہ تین تیس پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ایک ڈالر کی قیمت ایک سو پچاسی روپے بے آلیس پیسے ہو گئی دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی چھبیس پوائنٹ سے اضافہ کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس تین تالیس ہزار نو سو اٹھائیس کی سطح پر بند ہوا رولنگ کیس کی سماعت چیف جسس نے ڈیپٹی سپیکر کا اکتیس مارکٹ کا آرڈر طلب کر لیا ہے جبکہ ریمارکس دیئے کہ عدالت کا فوکس صرف ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر ہے دیکھنا ہے عدالت ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتے جسٹس اجاز الہیس نے کہا عدالت فلحال صرف آئینی معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سپریم کورٹ میں سپیکر رولنگ کیس کی سماعت چیف جسٹس نے ڈیپٹی سپیکر کا اکتیس مارچ کا آرڈر طلب کر لیا ہے ریمارکس دیئے کہ عدالت کا فوکس صرف ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر ہے دیکھنا ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتے جسٹس اجاز الہیس نے کہا عدالت فلحال صرف آئینی معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے اہم کیس اہم ڈیولپمنٹ اور دلائل دیے جا رہے ہیں فریقین کے جانب سے دیکھنا ہے عدالت ریپٹی سپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لے سکتی ہے یا نہیں پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتے یہ ریمارکس سامنے آئے اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان کے پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سے متعلق مزید بات کرتے ہیں شازیہ مری صاحبہ کتنی پرمید ہے اپوزیشن انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اور جو بھی فیصلہ آئے گا عدالتی کیا اسے تسلیم بھی کیا جائے گا بہت شکریہ جی اس وقت جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی یہاں پر عدالت کے حوالے سے ٹرانسویشن کا تسلیلہ رکھا ہوا ہے تو ہم سب کی آنکھیں اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہیں یقیناً ایک انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے جہاں سے انصاف کی توقع اور امید ہوتی ہے تو بحیثیں تک جمہوری کارکن کے ہماری بھی یہی امیدیں ہیں اور جو جیپیٹی سپیکر کی رولنگ ہے جس کو کہ سپیکر قومی اسیمبلی نے باقاعدہ ڈیٹیل رولنگ کی حیثیت سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی رکھا اور کہا جا رہا ہے کہ سائن بھی کیا یہ غیر آئینی رولنگ ہے جو بد نیتی پر مبنی ہے اور یہی بحث جو ہے اس وقت کی جاری ہے سپریم کورٹ میں لیکن بھائی یہ معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آج ہم نے سنگین غلط کام ہے اسے درست نہیں کیا تو پھر آئین کی جو ایک بنیادی روح ہے اس کو نفطان پہنچے گا اسی آئین پر تمام معاملات ہونے ہیں تمام چیزیں بشمول الیکشن ہونا ہے اگر اس آئین کی بنیاد اس کی روح کو اس طریقے سے ہلایا جائے گا اسے تکلیف پہنچائی جائے گی تو یقیناً آگے ہونے والے معاملات بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ آئین کے مطابق ہوں گے یا وہ اتمنان باقس ہوں گے تو یہ جو بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کو اس رولنگ سے اس نقصان کی بھرپائی ضروری ہے اور جہاں تک یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ پروسیجرل معاملہ ہے قطن پروسیجرل معاملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آئین شکنی ہو رہی ہے اب اگر میں کہوں کہ یہ اسیملی میں بیٹھ کر سیکر کی پرسی میں کوئی بھی عجیب اور غریب رولنگ آ جائے اور اس کو ہم تسلیم کرنے جس طریقے سے کل بھی کہا گیا کہ اگر اس ملک کے وزیراعظم کو اس ملک کا بادشاہ بنا دے اس رولنگ میں تو کیا ہم اسے بادشاہ تصبر کریں گے قطن نہیں جو چیزیں آئین میں درج ہیں اس کو پریزرگ کرنا پروٹیکٹ کرنا ڈیپینڈ کرنے کرنے کا عوض سیکر قومی اسیملی اور ڈیپیٹی سیکر اٹھاتے ہیں ہم بھی یہی عوض اٹھاتے ہیں بحیثیت ایمینیس کے تو ہمارا کام ہے اس کانسٹیچوشن کو پروٹیکٹ کرنا ڈیپینڈ کرنا پریزرگ کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آئین کے خلاف برزی اس رولنگ میں کی جائے لہٰذا ہم عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ یہ پرنسپل فیصلہ ہوگا کہ اس کورسی میں بیٹھنے والا آئین کے خلاف برزی نہ کر سکتے صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ پیپلز پارٹی کرانما شازیہ مریز آبا ہمارے ساتھ موجودتی